فرینڈز آج ہم جانیں گے کہ اگر آپ بی ٹو بی پلس بی ٹو سی اس طرح سے ملٹی سٹور ملٹی وینڈر یا پھر آپ کا ملٹی لوکیشن اس طرح کے اگر آپ ویف سائٹ ڈبلوپ کرتے ہیں یا موبائل اپلیکیشن ڈبلوپ کرتے ہیں یا ڈبلوپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو مینج کس طرح سے کریں گے کیسے مینج کریں گے کیسے وہ اپ ڈیٹ کریں گے کیسے آپ اس میں کے پورڈٹس اگر ایڈ کریں گے پورڈٹ ایڈ کرنے کا فنکشن کس حساب سے کام کرے گا اس طرح سے جو آپ کا سیلر ہوگا سیلر وہ کس حساب سے آپ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے ان سارے چیزوں کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے ایک ایک ون بے ون کر کے ہم جانیں گے کہ کس طریقے سے ہم یہ سارے چیزیں کر سکتے ہیں یا کیا اور یہ سارے چیزیں پوسیبیلٹی ہے یا نہیں ہے اگر پوسیبیلٹی ہے تو وہ کس حساب سے کام کرے گا ٹھیک ہے تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں ہم ون با ون کر کے یہاں پہ کسٹومر کے اگر بات کریں تو آپ کسٹومر کو نارملی بائی کر سکتا ہے چاہے ویب سائٹ سے ہو یا موبائل ایپ سے ہو اس کا بائی کرنے کا پروسس بلکل سمپل پروسس ہے آپ نے جان گیا کہ اس لمبے لاکڈاؤن کے بعد کسی بھی بزنس کو آن لائن آنا کتنا انپورٹنٹ ہے ایک اومرس ہو چاہے کرانہ کا ہو یا گروسس سٹور کا ہو یا پھر آن لائن شاپنگ کا ہو آن لائن پوٹنگ کا ہو سنگل وینڈر ہو ملٹی وینڈر ہو کسی بھی ٹائپ میں اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اگر آپ آن لائن نہیں لائے ہیں یا آن لائن آپ کے دیا نہیں ہے اگر آپ کی سوچ ہے کہ آپ اس کو بزنس کو آن لائن لے کے آئیں تو اس کے لئے کیاپیٹل ٹیٹنگولوجی آپ کو زبترس آفر دینا آئے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ ہر چیز آٹلیبل ہے چاہے آپ وزیاد برانا چاہیں چاہے آپ موائل اپلکیشن برانا چاہیں چاہے آپ کو ایک اومرس کا پلیٹفارم برانا ہو یا ترلیسز کا پلیٹفارم برانا ہو صرف یہی نہیں بزنس کو خطف کرنے کے بعد آن لائن لانے کے بعد اس کا پروپوشن کرنا چیز کے لئے کیپیٹل ٹیکنگولوجی آپ کو زبترس آفر دے رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کو آن لائن بزنس سٹارٹ کرنے کے لئے ساری چیزیں اے ٹوزیٹ ایوی نیویل ہے چیپ آپ بزنس سٹ اپ کرنے سے لے کر پروپوشن کرنے تک پھر دیر کیسے بات کی آج ہی بک کیجئے اور پہلے آئیے پہلے پائیے کا حصہ بنیے جیسے یہاں پہ کہ میں نے ابھی کے کوئی پروڈکٹس میں آپن کرتا ہوں اس میں اس سے کہ جو بھی پروڈکٹس آپ آپن کریں گے اس کو آپن کرنے کا جسٹ ایڈ ٹو کارڈ کریں گے یا پھر بائی ناو کریں گے اگر آپ سنگل پروڈکٹ بائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایڈ ٹو کارڈ کیابر کو بھی کر سکتے ہیں ہاں اس کے اندر آپ کو ریجسٹیشن کا جب پروسس ہے وہ ای میل آئی ڈی کے تھرو بھی ہے اور موبائل نمبر کے تھرو بھی ہے دونوں آپشن آبیلیبل ہے یہاں پہ ریجسٹیشن جو کریں گے ریجسٹیشن کرنے کے لئے آپ کو میل آئی میل سے بھی یوز کر سکتے ہیں اور فون بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر شوشل میڈیا لاؤگن بھی یوز کر سکتے ہیں تو میرے پاس والیڈی میں نے اس میں لاؤگن کیا ہوا ہے پہلے سے سین اپ کیا ہوا ہے تو چلی میں لاؤگن کر لیتا ہوں لاؤگن کر کر دیکھتا ہوں جو کس حصاب سے اس کو ہم آرڈر کر سکتے ہیں آپ پروسس پر کلک کریں گے تو ہوم ڈیلیبیری پہ کے لئے کا کٹینیو ٹو پیمنٹ کٹینیو ٹو پیمنٹ کا انگاز یہاں پہ آپ کو دو آپشن مل جا گئے ایک آن لائن کا یہ کیش آن ڈیلیبیری کا اور ساتھ ساتھ سے والیٹ سسٹم بھی آئی بیلیبل ہے چلی میں ابھی فیلحال اس کو کیش آن ڈیلیبیری بھی کلک کرتا ہوں تو کلک کرنے کو آرڈر کنفرم کرتا ہوں کوپن کا وہ سسٹم آئی بیلیبل ہے یہ ابھی ہمارا آرڈر کنفرمیشن ہو چکا ہے اب یہ آرڈر کا ٹریک کرنا ہو تو آپ ٹریک بھی کر سکتے ہیں ٹریک کرنے کے لئے آپشنز اس میں دیا ہوا ہے اب جسٹ ٹریک پہ کلک کریں اپنا کوڈ ڈالیں اور کوڈ ڈال کے اپنا ٹریک کر سکتے ہیں کہ آرڈر کس اسٹریٹس میں کس پروسس میں ہے نہیں یہ سارے چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آرڈر پلیس ہو گیا ہے اس پہ کنفرمیشن لینا ہے پھر یہ ڈیلیوری کا آن ڈیلیوری پہ کرنا ہے یہ چیز اگر یہ پروسس کر دیکھنا ہو یہ کیسے کام کرے گا آگے کیسے بڑھے گا تو یہاں پہ آپ کا ایڈمین پینل پہ آ جائیں گے جب ایڈمین پینل پہ آئیں گے ایڈمین پینل پہ آنے کے بعد یہاں پہ جو آرڈر کا سکشن ہے ان آرڈر کا سکشن پہ آپ کو یہاں پہ دیکھ جائے کہ یہ نئے آرڈر ہے یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ یہ پیڈ ہے اگر یہ پینل میں ہے تو اس کا جسٹ کنفرمیشن پہ کلک کریں گے جیسے آپ کنفرمیشن پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ آرڈر کنفرم ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ آرڈر بھی کنفرمیشن ہو گیا اب آن ڈیلیوری پہ اگر آپ ڈیلیوری بھائی کو آسائن کرتے ہیں تو جسٹ آپ کلک کیجئے یہاں پہ آن ڈیلیوری ہوں اگر آپ ڈیلیوری بھائی کو آسائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ آپ یہاں پہ کریں گے آن ڈیلیوری یہ پروڈکٹ چاہے ہیں آپ کا آن ڈیلیوری پہ چلا جائے گے तیکھیں ڈیلیوری بھائی آسائن کے حساب سے چلا جائے گا ٹھیک ہے سٹھیں ڈیلیوری بھائی جیسے اسے مینیج کریں گے تو یہاں پہ یہ آپ کا اپ ڈیٹ ہو گیا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پرڈکٹ جہاں ڈیلیورڈ ہو گیا ہے اور آپ کا یہاں پہ کیشن ڈیلیوری کی جو پینڈنگ تھا وہ آپ کے یہاں پہ دیکھائے گا جب آپ کا اپشن جو ہے آلیڈی ڈن ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آرڈر ڈیلیورڈ ہو گیا ہے یہ آرڈر کلائنٹ کو مل گیا ہے یہ پورا ایک سمپل پروسس تھا جس کے ثورت کلائنٹ کو آسانی سے چیزیں مل جاتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے لوکل پہ کرنا چاہیں یا پھر آپ نیشنل پہ کرنا چاہیں آپ سب کر سکتے ہیں بی ٹو بی پلس بی ٹو سی آپ کو دونوں چیزیں کر سکتے ہیں یعنی آپ بزنس ٹو بزنس اگر کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ بی ٹو بی یعنی آپ بزنس بزنس ٹو بزنس پر بزنس ٹو بی کا کسٹومر دونوں ہیں بی ٹو بی بزنس ٹو دونوں ایک ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں دونوں ایک ساتھ بھی پوسیبلیٹی ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کے بات کریں کہ موبائل ویو کی یعنی یہ یوزر فرینڈلی ہے آپ دیکھیں گے اس میں بلکل کہ یوزر فرینڈلی ہے موبائل میں آپ جیسا چاہیں اس سے ڈھال سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں موبائل کا لک بھی بڑا اچھا لک ہے یہ آپ کو یہاں پہ موبائل میں اس طرح سے کیٹگریز دیکھ جائے گا یہ ساری کیٹگریز ہیں ہاں اس میں کوئی موڈیفائی کرنی کی ہو یا پھر موڈیفائی کروانی کی ہو یا کچھ ایڈ کرنی کی ہو تو آپ ایڈ کروا سکتے ہیں یہاں پہ سیلر اگر ابھی ایڈ ہو سکتا ہے سیلر پہ کلک کر کے یہ آڈ کیا جا سکتا ہے آڈ ہو سکتا ہے تو اس طرح سے اس کا موبائل کا لک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کو ہم کیسے منیج کریں کس انصاب سے منیج ہوگا یعنی ایک ون با ون کر کے ہم ون چیزیں بات کریں گے ہاں یہ ویڈیو تھوڑا سا لانگ ہوگا میں مانتا ہوں لیکن یہ کہ چیزیں آپ کو سارے چیزیں سمجھ میں آ جائیں گے اس میں آپ کا ریفنڈ کا پالوسی�로سی کس انصاب سے کام کرے گا کون سے ریفنڈ پرڈکٹز سے کام کرے گا کس انصاب سے کام کرے گا پرڈکٹ کس سوڈا جائے گا تو یہ جو آپ کا ہے یہ آپ کا ایڈمن پینل کا یہ بیک اینڈ ہے جہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل آرڈر کتنا ہے ٹوٹل کسٹومرز کتنا ہیں یہ آپ کو اس منیج کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹوٹل آرڈرز کتنا ہے آپ کا total products category کتنی ہے آپ کا total products کا brand کتنی ہے کتنے brands آپ کر رہے ہیں اس کے لئے products جو آپ کا sale ہوتا ہے یہ published ہوتا ہے اس حساب سے ایک graph کسیل بن جائے گا اس طرح سے کس category wise کتنا کتنا sale ہوتا ہے تو اس کی حساب سے اس میں آپ کو مل جائے گا جو category wise کون سے products کتنا sale ہوئے ہیں یہاں پہ category wise آپ کا stock ہے وہ stock آپ یہاں پہ manage کر دیکھ سکتے ہیں کس category و کتنا stock ہے تو یہ آپ stock manage کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ جو trending products ہیں وہ trending products آپ کو مل جائے گا یہ تو یہ آپ کا dashboard کسے کام کرے گا اب ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے اندر آپ کتنی طرح کے product ڈال سکتے ہیں product کیسے ڈالیں گے تو وہ دیکھتے ہیں اس کے اندر جب products کی بات کریں تو product سے multi چیزیں دیا ہوا ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے product کا new product کیسے ڈ کریں گے اس کے بعد اس میں all products کا دیکھے گا اس میں in house products seller products اور digital products اس میں تین طرح کے product آپ اس میں ڈال سکتے ہیں وہ بھی کہا ہے ان house کا مطلب یہ ہو کہ آپ کا اپنا خود کا product seller کا مطلب ہوگی ہے جو آپ کے ساتھ join ہو کر کے product sale کرے ٹھیک ہے اس کے لئے digital products یا یہاں پہ وہ product سے جو hard copy میں نہیں ہوتا ہے جہاں آپ اس کو چھو نہیں سکتے جیسے آپ کا ویڈیو ہو گیا اس طرح سے آپ کا کہنا میں ہے کہ soft book ہو گیا یعنی pedia book اگرہ ہو گیا یا اس طرح سے ہر وہ چیز جو آپ digitally ہے جو صرف digital format میں ہیں وہ اس کو بھی آپ sale کر سکتے ہیں sale کر سکتے ہیں جیسے آپ کا cd وغیرہ ہوگی cd جس کے اندر کا اس میں پورا ویڈیو کا courses ہوتے ہیں یہ سارے چیزیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو بلک import کا facility ملتا ہے بلک export کا facility ملے گا اس کے لئے category جی آپ multi type category ڈال سکتے ہیں main category sub category sub to sub category اس میں آپ کو تینوں چیزیں تینوں چیزیں آپ کو ملے گا ٹھیک ہے جیسے آپ کو یہ main category یہ sub category اس کے اندر بھی اچھوڑی چھوٹی category ڈالنا چاہیں وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ چیز آپ کس انساب سے manage کریں گے وہ بھی چیز ہم اس میں discuss کریں گے ٹھیک ہے اب آگے بات کرتے ہیں اس میں ایک برینڈ کون کون سے برینڈ ہے اس کا اندر attribute ہے اس سے آپ کا size ہو گیا color ہو گیا یہ سارے چیزیں manage کر سکتے ہیں products کا review کون سے client کا کس انساب سے review دیا نہیں دی یہ سارے چیزیں ہم discuss کریں گے ٹھیک ہے آج چلتے ہیں ہم سب سے پہلے discuss کرتے ہیں کہ how to manage products آپ product کیسے upload کریں کس انساب سے upload کر سکتے ہیں ہاں ایک بات ہے کہ آپ اس کے اندر multi type products upload کر سکتے ہیں multi language میں بھی upload کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ upload کرنا چاہ رہے سپوز کہ میں just product upload کرتا ہوں کسی بھی category upload کر لیتا ہوں یہاں پہ میرے product کا نام ڈالا اس کا category ڈالا اس کا یہاں پہ ہم نے brand choose کر لی یہاں پہ اپنا unit ڈالنا ہے یہاں پہ کتنے minimum لے سکتے ہیں 1 kg 2 kg وہ لے نہیں اس کا یہاں پہ جو product related tag آپ اس میں manage کر سکتے ہیں ٹھیک ہے tag manage کرنے کے لیے بہت اچھا platform ہے کہ وہاں پہ آپ کا product سے related tag آپ لے سکتے ہیں سپوز یہ جیسے کہ میں نے product کا نام ڈالا ہے میرا نام ڈال دیں میں نے عالم ڈالا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر عالم کو google میں کس کی سنس سرچ کیا جاتا ہے اگر آپ یہ دیکھنا چاہتا ہے rapid tag use کر سکتے ہیں rapid tag use کر کے اپنا tag manage کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ tag manage کرنے سے جو product سے جسٹ میں نے یہاں پہ کس کر لیا کس کر میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ اس میں remove کرنا چاہیں remove بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی چوائسے جو keywords آپ سے related نہیں ہیں وہ آپ اس کو remove کر سکتے ہیں جی ہاں بلکل easily remove کر سکتے اس کو پیسٹ کر لیں اب یہ product refundable ہے یا نہیں ہے آپ پہلے سے انداز ہونا چاہیے کہ اگر product refundable ہے تو آپ refundable پر کلک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پر پارٹی سے بھی manage کرنا چاہیں وہ بھی آپ manage کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پہ category manage کر سکتے ہیں یا اس کے بعد ملٹیپل category جو image thumb ہے وہ ہے وہ آپ کی choice ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں product video کی یعنی اگر آپ review video ہے تو review video بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ color وغیرہ ہیں تو color وغیرہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ نہیں تو کوئی بات نہیں اس کے علا یہاں پہ جو پرائز ہے unit پرائز جب اس کے purchasing آیا ہوا ہے یہ purchasing آپ کو google میں دیکھے گا نہیں یہ آپ کے remember کے لئے ہے اس اگر کوئی specification ہے PDF میں یا کوئی PDF میں brochure ہے تو brochure بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کے اچھے کے لئے اس کا meta tag ڈال گا پھر یہ meta description ڈال گا اس کے بعد save کرنے کے بعد یہ products publish ہو جائے گا ویف site پو publish ہو جائے اس کے بعد یہاں پر آپ کی choice ہے جس نے سب مینج کرنا چاہے آپ easily اس کو مینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو آپ پر جائیں گے تو آپ کوئی کسی product delete کرنا ہو یا پھر اس کو remove کرنا ہو تو وہ بھی چیزیں کی جا سکتی ہیں ہر ایک facility الگ الگ ہے اس حساب سے آپ digital products بھی manage کر سکتے ہیں physical products بھی manage کر سکتے اس one by one وہ سارے چیزیں کی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ بات کرتے ہیں آپ جو digital ہیں physical ہیں وہ سارے چیزیں اس کے اندر کی جا سکتی ہے جی اگر آپ سیلر products manage کرنا ہو سیلر products پہ سیلر products manage کر سکتے ہیں سیلر پہ products کتنے add کئی ہیں نہیں کہ وہ سارے چیزیں یہاں پہ دیکھا جا سکتا دیکھے اس طرح دیکھے دیکھے اگر دیکھے 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 کو کئی options مل جائے گا کہ آپ کسی link کے ثرو بھی اپ لوڈ کر سکتے ہیں تو digital products and physical products ہوں تھوڑا سا difference ہوتا ہے اس کے bulk import کرنا چاہیں بلک import بھی کر سکتے ہیں import export دونوں چیز available ہیں یہاں پہ اگر bulk import products کرنا چاہ رہے ہیں تو products کے sample یہاں پہ دیا ہوا ہے اس کے چار process ہیں first of all آپ یہاں پہ جو بھی آپ کا data ہے وہ data آپ ایڈ کریں گے ایڈ ان کے example اس میں دیا ہوا اس کی حساب سے آپ products ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد جب ایڈ ہو جائے تو اس کو اپ لوڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ category بھی مینج کر سکتے ہیں اس کے بعد برانڈنگ 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 آپ مینج کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ csv فائل اپ لوڈ کر سکتے ہیں اب یہ بات کہ اگر آپ کے جو products available ہیں جی stores میں available ہیں اس کو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کا export کریں اور اپنا دیکھیں جو آپ کے store میں کتنے products available ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی چیزیں کی جا سکتی ہے اپنا export ایکسپورٹ کر کے وہ چیزیں کر سکتے ہیں اس کا علاوہ category ہے category کا mention کر سکتے ہیں کون 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 category آپ available ہیں کسی انساب سے available نہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر دیا ہوا ہے ٹھیک یہ total products آپ مل جائے ایکسپورٹ جب کریں گے آپ total products آپ مل جائے کتنے products آپ available ہیں یہ پہ جب دیکھ سکتے ہیں around اس میں 3000 plus 2993 پلن 2000 plus products کے اندر ابھی available ہیں ٹھیک اس کے علاوہ آپ branding مینک کر سکتے جو برینڈ ہیں وہ آپ brand just add کریں گے اور اپنا branding add کر سکتے ہیں ٹھیک یہ اس کے بعد یہاں پہ میٹا ڈسکریپشن ڈالیں گے اور ٹیک ڈالیں گے اور اپنا save کر دیں ٹھیک اس کے علاوہ attribute آپ منج کر سکتے ہیں جیسے کلر ہو گیا سائز ہو گیا پیس ہو گیا لیٹر ہو گیا یا پھر کلو گرام جو بھی چیز ہیں آپ اس کو منج کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں ٹیک اس کے بعد یہاں پہ جو پروڈکٹس کے اندر ریویو ڈالنا چاہ رہے ہیں آپ تو آپ ریویو بھی ڈال سکتے ہیں کتنے پروڈکٹس میں ریویو ڈالا ہے کتنے پروڈکٹس میں ریویو ڈالے ہیں نہیں ڈالے وہ ساری چیز آپ دیکھ سکتے یہاں پہ یہ ریویو ڈالا ہو ہے یہ ریویو کا آپ چیز میں ریویو ڈالیں گے تو وہ چیز آپ منیج کر سکتے ہیں ٹیک اب بات کرتے ہم سیلز کی کتنے آپ کے آرڈر آئے ہیں سیلر میں کتنے آئے ہیں تو وہ چیز آپ یہاں سے مینج کر سکتے ہیں ٹیک آل پروڈکٹس میں آپ سیلر ان آن ہاؤس پروڈکٹس دو چیز آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو ہس مینج کر چاہئے تو سیلر پروڈکٹس بھی سیلر پروڈکٹس بھی مینج کر سکتے ہیں سیلر پروڈکٹس پروڈکٹس بھی دیکھ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ آن لائن کے ساتھ آف لائن بھی بیچ رہے ہیں تو client order کر دیں موبائل app سے ویب سائٹ سے اور store سے آکر اپ پروڈکٹس اٹھا لیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ time بچتا ہے client کا اور کم time میں زیادہ کام ہو جاتا ہے اس options available ہیں اس حساب سے products client refund کر سکتا ہے اور refund recording وہ چیز ہیں اس کے history ہے اس میں دیکھ سکتا جیسے یہ products already یہ delivered ہوگی اس کو refund نہیں کر سکتے اگر یہ refund کا request آجاتا ٹھیک ہے یہ products آجاتا ٹھیک اس طرح سے یہاں پہ آجائے گا جیسے یہ products آج اس نے refund کیا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بندے نے جو refund مانگ ہوا ہے تو اس کا process pending ہے اور جیسے آپ confirm کریں گے تو یہ product confirm ہو جائے گا اس کے علاوہ یہاں پہ بات کر لیتے ہیں refund کتنا approve ہوا ہے نہیں ہوا ہے refund وہ سارے چیز آپ کو یہاں پہ دیکھ جائے گا اس طرح سے کتنے product سے reject ہوا ہے ری نہیں ہو پایا کسی کارن بس تو وہ چیز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہے کہ آپ کتنے دن refundable کا time رکھتے ہیں دو دن تین دن چار دن جو بھی آپ رکھیں گی یا seven days جو بھی آپ رکھنا چاہ رہے ہیں اس انصاب سے آپ اپنا refund کا time duration آپ دے سکتے ہیں اور اس کا اندر sticker بھی available کرا سکتے ہیں ٹھیک تو یہ آپ کا process ہے اس کے علاوہ اب آج چلتے ہم customer کو کہ آپ کیسے پتا چلے گا کہ آپ پاس کتنے customers ہیں یعنی customers کا data آپ کسی ساب سے ویرنیج کر سکتے ہیں کوئی customers اگر problem کر رہا ہے تو اس کو کسی ساب سے delete کر سکتے ہیں اگر اس میں edit کرنا چاہیں کسی طرح نام یا password یا کسی چیز کا edit کرنا چاہیں تو وہ آپ کیسے کریں گے یہ سارے چیز اب یہاں پہ ability ہے اس کو band کرنا چاہیں delete کرنا چاہیں یہ آپ کی چوائے سے آپ کر سکتے ہیں بلکل easily ٹھیک تو کسی customer کا list مل جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ سیلر ملے گا سیلر پینل ملے گا اس میں سیلر پینل کتے ہے آپ سارے چیز اس میں کر سکتے ہیں ٹھیک اب سیلر کتے ہے آپ سیلر کو add کرنا چاہیں یہاں پہ میں نے ایز کسٹومر login کر لیا تھا اس وجہ سے ہمارا admin panel ڈیاکٹیو ہو گیا تو پھر دوبارہ admin panel ہمیں on کرنا پڑے لیا ہے اب ہم اس کے باہر جالیں گے سیلر کے بارے میں کہ سیلر کا process ہے وہ کس انصاب سے کام کرے گا سیلر کا process اس میں all sellers پہ کلک کر کے تمام سیلر جو ہیں وہ ساری چیزیں جان سکتے ہیں کتنے sellers میں add ہے کتنے sellers میں approval ہوگا نہیں ہوگا کہ کون سیلر سے اپروبل کی استدی میں نہیں ہے تو ساری چیزیں آپ یہاں پہ manage کر سکتے ہیں آج اگر سیلر کا request ڈالنا ہو تو سیلر کا request آپ جسٹ یہاں پہ کلک کر سیلر کا request بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جو بھی آپ سیلر کرنا ہو تو آپ یہاں پہ profile feature کر سکتے جو بھی ہیں جو بھی آپ کو need ہے وہ سارے چیزیں آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سیلر کا payout کا system ہے کہ آپ کتنے سیلر کو کتنے سیلر کو کتنا payment کر رہے ہیں اس کا date اس کی ایک ID سیلر کا amount payout detail سارے چیزیں اس کے اندر manage کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کتنے سیلر سے آپ request ڈالا ہے کتنے amount کا وہ بھی چیزیں کر سکتے ہیں سیلر کمیشن کتنے % سیلر کو کمیشن دینا چاہتے ہیں 2% 3% 4% جو بھی کمیشن دینا چاہتے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں اس طرح سیلر کے package ہے اگر آپ سیلر کو subscription بیسٹ دینا چاہیں تو سیلر کو subscription بیسٹ بھی دے سکتے ہیں اپنے حساب سے جیسے آپ چاہیں وہ اسے manage کر سکتے ہیں اس طرح سیلر کے verification form میں آپ جو بھی چیز add کر چاہیں وہ آپ add کر سکتے ہیں ٹھیک تو یہ تو آپ پورا سیلر کا process اس کے بعد ایک important چیز آتی ہے ریپورٹنگ کی آپ in-house products کتنے sale وی ہیں اور اس طرح سے آپ product stock کتنے ہیں کس انساب ساب اس کو manage کلک کریں اور کلک کر کے ساتھ چیزیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک یہاں پہ کتنے product wish list میں ہے اس طرح سے کتنے searches ہیں user نے کون کون سے سرچ کیا ہے تو بھی چیزیں آپ اس میں manage کر سکتے ہیں user کس کس type سے سرچ کر ہیں اور cases سرچ کیا ہے وہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک یہاں پہ data save ہو جائے گا اس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا user کو زیادہ products کس چیز کا چاہئیے اس کے علاوہ ایک interesting point یہ ہے کہ اگر آپ اپنا products کے اندر blogging کرنا چاہ رہے ہیں یعنی آپ کریں گے اس کے بعد اپنا جو بھی products کی کہ لئے blogging کا سسٹم میں وہ سارے چیزیں کی جا سکتی ہے ٹھیک category آپ جو بھی category add کرنا چاہ رہے ہیں وہ add کر سکتے ہیں blogging کا option دیا ہوا ہے blogging یا digital marketing کے لئے بہت اچھا کام کرتا ہے اور اس کے تھروں کو آپ اچھے سے customer بھی لا سکتے ہیں اب بات کر لیتے marketing department کی marketing department آپ کیسے manage کریں گے تو marketing department manage کرنے کا یہاں پہ تین طریقہ ہے تین چار طریقہ ہیں فرست طریقہ یہ ہے کہ فلیش deal کے ثروں آپ marketing manage کر سکتے ہیں یعنی آپ نئے کسٹومر کو نئے آفر دے سکتے ہیں یعنی جو نئے کسٹومر جڑے اس کو نئے آفر دے دی گی اس حساب سے ایک فلیش deal کے حساب سے کریں گے تو یہ جس آپ create a new flash deal پہ کلک کر کے آپ یہاں پہ فلیش deal کتنے ڈیٹ تک آپ اس میں آفر دینا چاہ رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جس اپ product پہ klik کر کے وہ آپ آفر مینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس حساب سے پورا سب کچھ مینج کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آپ جو بھی product select کر نا ہو وہ آپ product یہاں پہ select کر سکتے ہیں جو بھی product select کر نا ہو one two three four five جو بھی product select کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ just save پہ klik کریں گے save پہ klik کر کے اپنا یہ پورا product جو ہے اس میں order ریٹ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو ریٹ بھی چینج کر سکتے کلر بھی دے سکتے جیسے چاہیے وہ سکتے اس کے دوسری چیز پرموشن کے لیے مارکٹنگ کے لیے وہ ہے آپ نیوز لیٹر کے ثرو اپنے کلائنٹ کو اپنے کسٹومر کو اپنے آفر کے بارے میں بتا سکتے ہیں ایک بلک ایسیمیس کے ثرو بھی آپ کر سکتے ہیں بلک ایسیمیس بھیجنا چاہیں موبائل یوزر کو کسٹومر کو بھیجنا چاہیں کسٹومر کو بھیج سکتے ہیں اس کے سبسکریبشن بیزد آپ چاہیں تو سبسکریبشن جو آپ کے سبسکرائیور ہیں انہیں بھی کر سکتے ہیں اس طرح کوپن کی بات کر لیں تو کوپن بھی دے کر کے اپنا مارکٹنگ کیا جا سکتا ہے کوپن ایڈ کرنا بڑا ایزی ہے جس میں کوئی مشکل نہیں ہے آپ جوری کے پروڈٹس پر دینا چاہ رہے ہیں یا کیٹیگری پر دینا چاہ رہے ہیں وہ جسٹ آپ کوڈٹ کریں گے چورز کریں گی اور اس کو کیٹیگری دے دیں گے اس کیٹیگری میں آپ کوپن دے سکتے ہیں اس کے علاوہ سپورٹنگ کی بات ہے اگر آپ کو کوئی کلائنٹ میں کوئی پروبلم فیس کر رہا ہے تو اس کو آپ سپورٹنگ بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا سسٹم ہے اس سسٹم کے آکورڈنگ آپ اس میں سپورٹ دے سکتے ہیں کس کلائنٹ نے اس کو کوئی میسز دیا ہے جو بھی اس کا اسٹیٹس ہے اسٹیٹس بھی اپڈیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس حساب سے آپ کا جو پروڈٹس کی جو کوئیریز ہے یعنی کوئی پروڈٹس کے بارے میں پوچھ رہا ہے پروڈٹس یعنی جو پروڈٹس ہے نہیں ہے یا کسی بھی طرح کا اگر کسی کلائنٹ کے دماغ میں کوئی سوال ہے یا کوئی چیز پوچھنا چاہ رہا ہے تو یہاں سے وہ کلائنٹ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ نیو بکٹ کے نام سے کرکے یہاں پہ میسز کوئی ریکویسٹ ڈالتا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ نیو بکٹس کے نام سے ایک آپ کا جو کوئیسٹن ہیں وہ کوئیسٹن یہاں پہ آ جائے گا تو اس انصاب سے ہم مینیج کر سکتے ہیں یہ کلائنٹ جہاں اپنا کوئیسٹن کیا کرے گا تو کلائنٹ کو اس انصاب سے ریپلائی بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی آپ کو ریپلائی دینا ہو یا پھر اس میں بھی لکھنا ہو تو کلائنٹ کو ترنت میسیج پہنچ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایفیلیٹ مارکٹنگ کی ایفیلیٹ مارکٹنگ کا جو پروسس ہے وہ پروسس کس انصاب سے کام کرے گا وہ اس میں ایفیلیٹ مارکٹ میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں وہ سارے چیزیں آپ کے اس کے اندر دیا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ کا اس میں جو کنفیگریشن ہے یہ ریفرل پروگرام ہے اس کے اندر کا آپ کا یوزر کے ایفیلیٹر ہے سارے چیزیں دی ہوئی ہے اس کا او ٹی پی کا سسٹم ہے وہ ٹپی کنفیگریشن ہے وہ چیزیں بھی دیا ہوا ہے اس کا حالہ جا ہیڈر ہیں فوٹر ہیں وہ سب کو جس میں مینج کیا جا سکتا ہے ٹکے اس کا حالہ اب یہاں پہ ایک ویب سیٹ کی جو سائٹ اپ ہے سیٹ اپ میں کون سے کہاں کیا سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی چیز دے سکتے ہیں یہ جاری جو پوائنٹس ہیں وہ ڈبلپر سے میتھڈ ہے ڈبلپر سے ریلیٹڈ ہے یہاں پہ ایک ایک چیز دانی ہے شیپنگ والی جو سیٹیز ہیں شیپنگ سیٹیز شیپنگ کنٹری یہ کنفیگریشن آپ کر سکتے ہیں اس کا علاوہ سٹاپ مینج کر سکتے ہیں آپ اپنا ملٹیپل سٹاپ مینج کرنا چاہے وہ مینج کر سکتے ہیں ٹکے اس کا علاوہ آپ کوئی بھی نئے اپ ڈیٹ لینا چاہ رہے ہیں یا پھر نئے کوئی فیچرز ہیں جو فیچرز کو آپ ایکٹیو اینڈ ڈی ایکٹیو کرنا چاہ رہے ہیں سپوز کہ اگر آپ کو ابھی یہ پروڈکٹس ایسا ہے کہ آپ نے چاہیے کہ ابھی یہ پروڈکٹس ہم ویب سائٹ کو مینٹننس موڈ میں رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ مینٹننس موڈ میں بھی رکھ سکتے ہیں وہ آپ کی چوائس ہے اس طرح سے کوئی پیمنٹ گیٹوے آپ رکھنا چاہ رہے ہیں اس کا لاغ ان اور لاغ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ابھی چیزیں کی جا سکتے ہیں جس طرح سے بہت سارے فیچرز ایبیلیبل ہیں اس وقت کوئی ڈاؤو ٹھوک کنفیوزن ہو تو اس انساب سے کہ آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں یا اس طرح سے اگر آپ کو ویب سائٹ اس طرح کیا ہے ویب سائٹ آپ کو بنوانی ہو یا اس کا موبائل ایپ بنوانی ہو تو آپ موبائل ایپ بھی بنوان سکتے ہیں ایک ہی ایڈبین پینل سے ویب سائٹ پلس موبائل ایپ دونوں کنٹرول کر سکتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ آپ بی ٹو بی پلس بی ٹو سی دونوں چیزیں ایک ساتھ کنٹ کر کے یوز کر سکتے ہیں تو پھر ملتے ہیں ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک دیجئے مجھے عزازت